آج بردان پکبان میں بن رہی ہیں ایسی روٹیاں جو بے حد سوفٹ ہیں آپ انہیں روئی جیسی سوفٹ کہہ سکتے ہیں اتنی سوفٹ کہ آپ انہیں اپنے خوٹوں سے چبا جائے دادی نانی کے جمانے کی ریسپی لے کے آئی ہوں فرینڈ تو ضرور دیکھئے بینہ اس کی پکے جسے آپ بھی گھر میں ایسی گوبارے جیسی فولی فولی اور بے حد نرم روٹیاں بنا کے تیار کر سکے ان روٹیاں کی ایک خاصیات ہے کہ یہ پورے دو دن تک بہت ہی زیادہ سوفٹ رہتی ہیں سفر میں لے جانے کے لیے بہت ہی اچھی رہتی ہیں اور سکتے وقت یہ روٹیاں گوبارے سی فولتی ہیں بلکل بھی نہیں فٹتی آج ہم ملائیں گے اس میں بس ایک ایسی سیکرٹ چیز جو ہم سبی کے گھر میں ہوتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان سپر سوفٹ روٹیوں کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ گیہوں کا آٹا لے لیا ہے تو یہ میں نے گھر کا آٹا لیا ہے یعنی جو گیہوں ہم پسوا کے آٹا بناتے ہیں نا وہی آٹا ہے آپ چاہے تو پیکڑ بند آٹے کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اس کو دیکھیں چھان لیا ہے اس کے چوکر کو اس سے الگ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ملائیں گے نمک تو دیکھیں نمک ملانا بہت ضروری ہے اگر نہیں چاہتے آپ تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں پر آپ کو سوفٹ روٹی چاہیے تو یہاں تھوڑا سا نمک آپ ضرور ملائیں تو دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ نمک کا کیا کام ہوتا ہے نمک کا کام ہوتا ہے چیزوں کو گلانا تو دھیان رکھیں گا نمک بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے بس تھوڑا سا نمک ہمیں چاہیے اور اچھے سے ہم اس کو مکس کر دیں گے آٹے کے اندر نمک ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر جانے والا ہے ایک سیکرٹ چیز یعنی کی دودھ آج ہم پانی کی جگہ دودھ لیں گے جی ہاں آج ہم اس آنٹے کو دودھ کے ساتھ گون دیں گے یہ کچھا دودھ ہے اگر آپ کو صبح روٹی بنانی ہے اور سام کو کھانی ہے یا کہیں سفر پر جا رہے ہیں اور روٹی اگلی دن کھانی ہے تو یہ ٹرک بہت کام کی ہے نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا روٹی پاچھے گھنٹے میں ہی سوک جاتی ہے اور انہیں کھانے میں بلکل بھی سواد نہیں آتا جب بھی سفر میں جائیں روٹی بناتے وقت آنٹے میں دودھ ضرور ڈالیں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ پورا آنٹا آپ کو دودھ سے ہی گوننا ہے تھوڑا دودھ ڈالیے آپ اور تھوڑا سا پانی ڈالیے اب ہر کسی کے گھر میں روز تو اتنا دودھ نہیں ہوتا کہ روز بھی آنٹا دودھ سے لگائے تو اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھا ہے کہ پورا دن روٹی کیسے سوفٹ رکھیں اس ٹرک کا یوز آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کے گھر پہ مہمان آئے ہوں آپ کہیں باہر جا رہے ہوں پانی سے بھی ہم بہت سوفٹ روٹیاں تیار کر سکتے ہیں صبح بنائیں گے اور سام تک وہ روٹیاں بلکل سوفٹ رہیں گے اس کا ویڈیو میں نے انڈر سکرین پہ لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپسن باکس میں بھی ڈال دوں گی اب بہاں جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں دیکھیں میں پانی ڈال رہی ہوں اس میں اور اس کو اچھے سے ہمیں گوتھ لینا ہے تمہارے ہاتھوں کا جو یہ والا پورشن ہوتا اسی کی ساہتہ سے ہمیں دباؤ ڈال کے گھونڈنا ہے آٹے کو آٹے کو گھونڈنے کا اس کی کوئنٹیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ دو لوگ کے لیے بھی آٹے لگا رہے ہیں تو کم سے کم دس سے پندہ میٹ تک آٹے کو ضرور گھونڈے آٹے کو زیادہ گھونڈنے سے آٹے میں لو چاہتا ہے اور ہماری روٹی سوفٹ رہتی ہے فٹتی نہیں ہے ساتھ ہی اس کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے یہ آٹا اتنا زیادہ ہلکا ہو جاتا ہے نہ سوفٹ تو رہتا ہی ہے ساتھ میں یہ پچتا بھی بہت ہے گیس بغیرہ کی جو سمسیہیں ہیں پیٹ کی اور بھی بہت ساری سمسیہیں ہیں اس سے نہیں ہوتی ہیں یعنی آٹے کو ہمیں اچھے سے گھونڈنا ہے یہ دیکھیں آٹے کو گھونڈ لیا ہے میں نے بس سب سے زیادہ دھیان ہمیں اس بات کا رکھنا ہے کہ آٹے کو گھونڈنے میں ہمیں کوئی بھی جلدواجی نہیں کرنی ہے جتنی دیر آپ آٹے کو گھونڈیں گے اتنا یہ سموت آپ کا ڈو بنے گا اور بس اب اس آٹے کو ہم کسی بھی سوتی کپڑے سے ڈھک کر کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس کو ڈھک دیا ہے میں نے اور اس کو ایسے یہ چھوڑ دیں گے ہم لگ بگ دس سے پندہ منٹ کے لیے جسے اچھے سے پھول جائے دس مٹ ہو گئے ہیں کپڑے کو میں نے ہٹا دیا ہے اور دوبارہ سے پھر سے ہم نے اسے گھوٹنا سٹارٹ کیا ہے لگ بگ پانچ مٹ ہم اس کو اور دیں گے گھوٹنے کے لیے اس آٹے سے جو ہم روٹیاں بنا کے تیار کریں گے نا آپ دیکھیں گے وہ ایسے گھبارے جیسی پھولیں گے وہ بہت نرم بنیں گی اس طرح سے جو ہم آٹا لگاتے ہیں نا آپ کو پتا ہے اس کی روٹیاں فٹتی نہیں ہے جب بھی ہم گیس پہ اس کو سیکتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر روٹی فول کے فٹ جاتی ہے بلکل بھی نہیں فٹتی تو دیکھیں دو ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس طریقے کا یوز گھر میں بہت پہلے ہوتا تھا بہت پہلے سے ہوتا آ رہا ہے اپنی دادی نانی سے پوچھے گا وہ بتائیں گی بس ہم اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا تیل ڈال کے اس طرح سے ہم اس آٹے کے اوپر لگا دیں گے اس سے کیا ہوگا جب بھی ہم روٹیاں سیکھیں گے تو یہ سوکھے گا نہیں بہتنا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی زیادہ روٹیاں ہوتی ہیں اور ہم سیکھتے ہیں تو آگے سے سیکھتے جاتے ہیں اور پیچھے کا آٹا سوکتا جاتا ہے یا پھر آپ کو کپڑا رکھنا پڑتا ہے گیلہ اس پہ تو اس طرح سے کیا ہوگا تیل لگانے سے آپ کتنی بھی روٹیاں بنائیں گی تب بھی آٹا بلکل ایسا ہی رہے گا گیلہ کپڑا ڈالنے سے بار بار گیلہ کپڑا ہٹا کے پھر جو آٹا ہے پیڑا ہے لینے کا جھنجٹ رہتا ہے پر اس طرح سے آپ لگائیں گی تیل تو دیکھیں آپ یہاں پہ تیل ابھی آپ کو نجر آ رہا ہوگا تو اس طرح سے آپ آٹے کو چیک کتنی بھی دیر کھلا چھوڑ دیں آپ کا آٹا بلکل ایسا ہی بنا رہے گا اور چلیے ہم اپنے روٹی بنانے کا پروسس شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہم اس طرح سے ہاتھوں کے نشان بنا دیں گے اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتا رکھا ہے پھر بھی میں ایک بار آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر ہم اس کو ایسا ہی رکھ دیتے ہیں بینہ نشان بنائے تو یہ پینڈ مانا جاتا ہے تو روٹی بناتے وقت آٹے پہ اس طرح سے نشان ضرور بنائیں اور بس اب ہم اس کی روٹیاں بنانے شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کا پیڑا توڑیں گے تو دیکھئے یہاں پہ جس بھی سائج کے آپ کو روٹیاں بنانی ہوں اس حساب سے آپ پیڑا لے سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کا ایک پیڑا تیار کر لیں گے اور بس اس کو بیڑا شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے سوکھے آٹے میں اس کو لپیٹ لیا ہے اس طرح سے دبائیں گے ہم اس کو جس طرح سے آٹا گونہ ضروری ہے اس طرح سے بیڑا بھی بہت ضروری ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم کناروں پہ دباؤ ڈالیں گے بیچ میں دباؤ ہمیں نہیں ڈالنا ہے اگر آپ کی روٹی اچھے سے بلی ہوتی ہے تو وہ فٹا فٹ فولتی چلی آتی ہے جہاں ہی وہ ٹینڈی میڑی یا پھر کہیں سے بھی تھوڑی بہت موٹی پتلی بلی ہوتی ہے تو وہ فولتی نہیں ہے روٹی ایون ہونی چاہیے یعنی ہر اور سے برابر ہونی چاہیے پھر دیکھے پھر سے بینے سے سوکھے آٹے پر لپیٹا ہے اور پھر سے ہم اس پہ بیلن چلائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں روٹی ہماری کس طرح سے گھوم رہی ہے اس کو ہاں سے اٹھا کے میں نے گھوم آ رہی ہوں پس ہماری روٹی دھیرے گھوم رہی ہے دیان رہے آپ کو بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے یہ کام کرنا ہے اور دباؤ ایک سائیڈ پہ ہی ڈالنا ہے اور جیسے یہ آپ کی روٹی پوری بن جائے گی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا یہ دیکھئے بلکل برابر ہماری یہاں روٹی بنی ہوئی آپ کو دکھاتے ہو میں اس کے کورے دیکھیں آپ کتنی زیادہ پتلی ہیں یہ دیکھئے کوشش کیجئے کہ آپ اس طرح سے پتلی روٹیاں ہی بنائیں اگر نہیں آتی ہے تو ایک دوبارہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو اچھے سے اس طرح سے روٹیاں بنانا آ جائیں گی اور بس دیکھیں ہماری روٹی یہاں پہ بن کے تیار ہو گئی ہے اور ایک بار ہم کیا کریں گے اس طرح سے ہاتھوں سے اسے تھپ تھپا دیں گے دیکھیں میں کس طرح سے تھپ تھپا رہی ہوں اس طرح سے تھپ تھپانے سے کیا ہوتا ہے جو اس پہ ایکسٹرا آٹا لگا ہوا ہوتا ہے وہ جھڑ جاتا ہے یہ دیکھئے جھڑ گیا نا نیچے اور روٹی ہماری کالی نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بہت سارا جو سکھا آٹا ہم لگاتے ہیں پھر اس روٹی کو سیکھتے ہیں جو لگا ہوا سکھا آٹا ہوتا ہے وہ جیسے ہی آنچ لگتی ہے جل جاتا ہے اس طرح سے چپاتی کلیپ کرنے سے ہماری روٹیاں کالی نہیں ہوتی ہیں جل کے اس لئے چپاتی کلیپ ضرور کریں توا ہمارا اچھا گرم ہے جیسے ہی نیچے سے اس سکھ جائے گی تب ہم اسے ترنت پلٹ دیں گے اچھی روٹی بنانے کے لئے اسے صحیح ہیٹ دینا بھی ضروری ہے اس لئے روٹی بیلنا شروع کرنے سے پہلے توا گیس پر رکھ دیں اور آنچ تیج کر کے رکھیں اور جیسے ہی توا گرم ہو جائے روٹی ڈال دیں اوپر سے ہمیں کچھا ہی رکھنا ہے نیچے سے ہمیں زیادہ سکھنا ہے یعنی تھوڑا ڈارک براؤن جب کلار آ جائے گا تب ہم پلٹ کے اس کو سکھ لیں گے تو یہاں آپ دھیان رکھیں جب تب پر روٹی ڈالیں تو گیس کی فلیم میڈیم ہونی چاہیے اور جب روٹیاں سکھیں تو ہائیو دیکھیں کیسی گباری جیسی ہماری روٹی فول گئی ہے بلکل بھی نہیں فٹے گی یہ روٹیاں بہت پہلے سے بنتی چلی آ رہی ہیں جب بنائی جاتی تھی جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا تھا اور ہماری دادی نانی بولتی تھی آج گھر میں مہمان آئے ہیں بلکل اس طرح سے روٹیاں بنائی جائیں یہ دیکھیں ہماری روٹی ہر طرف سے ایک برابر سکھی ہوئی ہے نہ کہیں موٹی ہے نہ کہیں پتلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور دیکھیں کتنی دیر سے یہ روٹی بلکل ویسی فولی ہوئی ہے اس سے جو گیس ہے اس کے اندر بلکل بھی باہر نہیں ہو رہی ہے اور یہ کمال ہے اس دودھ کا یہ ہماری پہلی روٹی ہے اور اسی طرح سے میں آپ کو ایک روٹی اور سکھی دکھاتی ہوں دیکھیں کتنی اچھے سے فولے گی گھر کے بڑے بجرگوں اور چھوٹے بچوں کے لیے یہ روٹیاں بہت اچھی رہتی ہیں بہت اچھے سے ان کو کھا پاتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ ایک ایک روٹی بنا کے دکھاتی پر ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا اس لئے بس آج کے لیے اتنا ہی اور اسی طرح سے میں ساری روٹیاں بنا کے تیار کر لوں گی تو ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا کیونکہ ایک دو باتیں بہت ضروری ہیں جو میں آپ کو بتانے والی ہوں جس سے آپ کی روٹیاں بہت سوفٹ رہیں گی اور دیکھیں میں یہاں پہ دیسی گھی لگا رہی ہوں اور جب آپ گھی لگانا چاہیں تو گھی لگا لیں اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی گھی نہیں کھانا چاہتا ہے تو آپ اسے نکال دیں یعنی ان روٹیوں کو نکال دیں اور دیکھیں اس طرح سے ہمیں گھی لگانا ہے تو دیکھیں دو روٹیاں میں نے لگا لیں ان کو نیچے رکھیں گے اور تیسی روٹی کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اس سے کیا ہوگا جو نیچے والی روٹی ہے اس کا سارا گھی ہم گرم گرم میں کر لیا جائے گرم گرم روٹیوں میں جب ہم گھی لگاتے ہیں تو گھی وہ اپنے اندر ایبزورب کر لیتی ہیں تھنڈی روٹیوں میں گھی لگائیں گے وہ روٹی کے اوپر اوپر ہی رہ جائے گا اور دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ روٹیاں کتنی زیادہ سوفٹ بنی ہیں یہ دیکھیں یہ روٹیاں آدھا گھنٹے کے بعد اور زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے کیونکہ اس کے اندر جو گھی ہے نا سارا ہی اپنے اندر پی لیں گی یہ دیکھیں کتنی زیادہ سوفٹ ہے یہ یہ دیکھیں بلکل ویسی ہو جائے گی جیسے ہم نے اسے بنا کے تیار کیا تھا تو یہاں پہ سب سے ضروری پوائنٹ جیسے ہی آپ کی ساری روٹیاں سکھ جائے جتنی بھی روٹیاں آپ کو کھانی ہو فٹا فٹ سے اس طرح سے گھی لگا کے تیار کر لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں روٹیوں نے ہمارے گھی ایبزورب کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اسی سے ہماری جو روٹیاں ہوتی ہیں بہت سوفٹ ہو جاتی ہیں بہت سوفٹ ہو جاتی ہیں بس آپ ان گرمہ گرم روٹیوں کو رکھ دیجئے کسی کیسٹرول کے اندر یہ دیکھیں ہماری روٹی کتنی زیادہ سوفٹ بنی ہے روٹی بہی جو دو انگلیوں سے ٹوٹ جائے یہ ابھی اتنی سوفٹ ہے اگر آپ اس کو کیسٹرول کے اندر بھر کے رکھ دیں گے آدھا یا ایک گھنٹے کے لیے تو یہ اتنی زیادہ سوفٹ ہو جائیں گی کہ آپ انہیں اپنے ہوتوں سے چبا جائیں گے یہ ابھی اتنی سوفٹ ہے تو آپ سوچ لیجئے بعد میں کتنی زیادہ سوفٹ ہوں گی تو آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک سبسکرائب اینڈ سیئر گوڈ بائی اینڈ ٹیک کیئر بائی